مرے عزیزوں میں نے یہ بھی پڑھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تو تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں یہ زمین یا آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلا کیوں نہیں کرتا زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پڑھ جاؤ اور اندر ان کو سمولوں یہاں تک کہ ورمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے اللہ کی زمین ہے سلطنت اس کی ہے حکومت اسی کی ہے کھاتے اسی کاؤ پیتے اسی کاؤ اور نا فرمانی اسی کی زمین پر تو سمندر روزانہ دو مرتبہ جلال میں آتا ہے غصے میں آتا ہے اور باہر نکل کر کے آتا ہے کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے اجازت دے دے میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے آپ دیکھیں پانی اوبال کھاتا ہے موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں میں انہیں تباہ کر دوں لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے زیادہ رحم فرماتا ہے میں نے ایک روایت پڑی تھی حضرت ایوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا فوراں ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی آپ سے کہا گیا آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں خوبصورت سے خوبصورت حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے الگ الگ رنگ کے الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے ہوں بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا اتنے نقش و نگار اس میں کیا ہے اس کو توڑنا ہے اس کو توڑنا ہے ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں حکم تھا رب تعالیٰ کا تو رب تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا یہ پورے بندے میری دست قدرت سے بنائے ہوئے یہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دو میرے عزیزو جندی عذاب نہیں آتا چوریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں زنا بھی عروج پر ہوتے ہیں ڈکیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی مولا کریم محلق پر محلت دیتا ہے محلق پر محلت جلد کسی کے گناہوں کو آشکار بھی نہیں کیا جاتا میں نوجمانوں سے آج صرف اپیل کر سکتا ہوں چھوڑو اس لالو رنگ کی دنیا کو اس سے ہونا کچھ نہیں ہے سوائے داغ دھبے کے تم اپنی زندگی اگر ایاشیوں کے نظر کر دوگے کہ کچھ نہیں حاصل ہونا ہے کچھ نہیں حاصل ہونا ہے ان گناہوں کی لذت زیادہ دیر کی نہیں بہت جلدی بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی لذت قبر نہیں ہشر میں بھی باقی رہتی ہے چھوڑ دو ان زندگیوں کا اور واپس آؤ بارگاہ مولا میں مولانا روم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا سارنگی بانسوری بجانے والا اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی بجاتا تھا سریلی آواز سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی لوگ سنتے تھے وقت گزرتا گیا اسی کی کمائی میں چلتے رہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا آج جو نوجوان ہیں کل بھوڑے ہو جائیں گے آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے میرے پاس طاقت ہے قوت ہے میرے پاس مال ہے میں جو چاہوں کر لوں گا وقت سب کے ساتھ یہ اقصہ نہیں رہتا بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں دس سال پہلے کی بات جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری ساتھ پشتیں کھا سکتی ہیں لیکن اسی بنجے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ دس دس روپیہ مانگتا ہے دس دس روپیہ آج بھی مانگتا ہے کہاں گئی دولت ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا بدل جایا کرتی ہیں کہ پیتے وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسوری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا اسی سال کا ہو گیا سانس پھولنے لگی اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسوری بجتی نہیں لائے ٹوٹ جاتی ہے لوگ نہیں سنتے تھے کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسوری بجتی ہی نہیں کیا بات اس کی بادے کو سنیں لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے نہ کوئی محفل گرم ہوتی نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑے کے اسی سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ملتا تھا تھکھار کر کے اپنی مانسوری کو لے کر کے آیا جنت البقی قبرستان مدینہ تیبہ کا مشہور قبرستان غالباً ایسی کوئی مقدس رات نہیں ہوگی یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے رات کافی ہو چکی مدینہ سو رہا مدینہ کے لوگ سو رہے ہیں اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا کہا انقریب میرا بھی یہی جانا ہے مجھے بھی منوں مٹی تلے اب دب جانا ہے چند لمحوں کا میں مہمان ہوں چند دنوں کا پتہ نہیں اور زندگی بھر بانسوری بجا بجا کر کے کھاتا رہا آج کے دن اس نے کیا کیا بانسوری اٹھایا اور توڑ دیا لکڑی کی ہوتی تھی توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا کیا تو بھی نہیں پلائے گا وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہاں میرے پاس اس کی علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کھوں لوگ عزت دیا کرتے تھے بانسوری والا سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسوری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی کبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا تھک کر کے گر گیا نیچے جانتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے عبادت میں مشہور بھول تھے آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ تشریف لائے کہا عمر اٹھو مسجد سے جاؤ جنت البقی میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو اللہ اکبر حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا کوئی مقدس مہمان ہے کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا اپنے گھر سے تو شاہ بنوایا اور اچھی غزہ بنوای اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقی آئے اس مہمان کو ڈھوننے کے لیے کون مقدس مہمان ہے پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گیرا ہوا نظر آیا آپ گئے اس کو جگایا پوچھا کون ہو وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر در گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو کوڑے نہ مارے جائے مجھے اٹھ گیا حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے کہا ہاں امیر المومنین بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں دستر خان وہیں بچھایا توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ بوڑھا ایک لکمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا اے رب قدیب اسی سال کا ہو گیا زندگی بھر لوگوں کو خوش کردے کی کوشش میں تجھ سے مو پھیرا رہا آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تُو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا میرے عزیزوں یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا دیر ابھی بھی نہیں ہوئی پلٹ آنے کا وقت ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُوهَا الْمُؤْمِنُونَ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنوں میرا مولا فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اسی سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا ایک بار اسے کیا پکارا اسی کو تو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا میرے عزیزوں